موسیقی اسلام علیکم خوش آمدیت میرے چینل این علم پر آپ نے ائر فورس بحری بیڑے سے لے کر ٹینکوں تک کے بارے میں سنا اور پڑھا ہوگا اور یہ بات کسی سے بھی دھکی چھپی نہیں ہے یہ ویپنز کس طرح کسی ملک کی سالمیت کے لیے ضروری ہیں لیکن آپ کے لیے یہ بات مزہکہ خیز ہوگی کہ ایک توپ کسی ملک کی صدیوں تک کیسے حفاظت کر سکتی ہے مگر یہ حقیقت ہے اور ایسا ہو چکا ہے آج کا دلچسپ ٹاپک اسی توپ کے بارے میں ہوگا یہ توپ باربرسہ کے بیٹے حسن پاشا کے آرڈر پر ففٹین فورٹی ٹو میں تیار کی گئی اور اس کو صدیوں تک الجزائر کا محافظ سمجھا جاتا رہا شاید آپ کے نزدیک آج کے ویپنز کے لحاظ سے اس کی اہمیت نہ ہو مگر اپنے دور میں یہ ایک بہت بڑا ہدیار تھا اس توپ کے استعمال نے صدیوں پہلے الجزائر کے دور الحکومت کو بیرونی حملوں سے محفوظ رکھا اور اسی وجہ سے اس توپ کو بابا برزوک کا نام دیا گیا جس کا مطلب بلیسٹ فادر کے ہیں بارانٹین وزنی اور سات میٹر لمبی بیرل کے ساتھ پہرہ روم کی جانب حملہ آور جہازوں پر پانچ کلو میٹر دور تک یہ توپ بولہ باری کر سکتی تھی سپٹیمبر سکسٹین ایٹی ٹو میں فرانس کا پہلی بیڑا الجزائر پہنچتا ہے اور الجزائر پر بمبارمنٹ شروع کر دیتا ہے جو تقریباً آٹھ دن جاری رہتی ہے لیکن موسم کی بری کنڈیشن اور الجزائر کی مضاحمت کو دیکھتے ہوئے فرانس کی فوج ساؤدرن فرانس کی پورٹ سٹی ٹولون کی طرف پوچھ کر جاتی ہے سکسٹین ایٹی ٹری میں اس فوج کی دوبارہ واقسی ہوتی ہے اور جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے اس وقت فرانسیسی کانسل زان لویشی کو توپ کے دہانے پر باندھ کر فرانسیسی پہریہ کی طرف داگا گیا یہ صرف کانسل زان لویشی ہی نہ تھا بلکہ اس توپ کے ساتھ بائیس دوسرے فرانسیسیوں کو بھی داگا گیا جن کے چیتھڑے فرانسیسی بہریہ کے جہازوں پر آ کر گرے اور تب سے فرانسیسی اس توپ کو لاکھ موسو لیر کے نام سے بکارنے لگے اٹھارہ سو تیس میں فرانسیسی بہریہ نے تیسری دفعہ الجزائر پر حملہ کیا تو وہ اس دفعہ اس شہر پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اس توپ کو قبضے میں لے لیا گیا اس توپ کو شمال مغربی فرانسیسی بندرگاہ پریس بھیجا گیا جہاں اس کو گرے نائٹ کے سٹینڈ پر ٹرافی کے طور پر رکھا گیا اور اس کا دہانہ بند کر کے اس کا رخ آسمان کی طرف موڑ دیا گیا تقریبا دو صدیان گزرنے کے باوجود الجزائر کے عوام اس توپ کی اہمیت اور اس سے جڑی ہوئی واپستگی کو نہیں بھول سکے اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی وہ فرانس سے اس توپ کی واپسی کا مطالبہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ اس کی واپسی کو الجزائر اور فرانس کے پہتر تعلقات کی بحالی کی علامت کے طور پر دیکھتے ہیں نائنٹین ففٹی فور میں شروع ہونے والی الجزائر کی ازادی کی جنگ نائنٹین سکسٹی ٹو میں الجزائر کی ازادی پر ختم ہوئی اس جنگ کی وجہ سے یو ایس سے جو کہ فرانس کا اتحادی تھا فرانس کی سپورٹ کرنا چھوڑ گیا اور اس مسئلے کو یو این میں ڈیبیٹ کے لیے لے جانے پر مجبور کرنے لگا نائنٹین دیسمبر نائنٹین سکسٹی ٹو کو یو این کی جنرل اسمبلی نے الجزائر کے لوگوں کے رائٹ کو تسلیم کرتے ہوئے سیلف دیٹرمنی نیشن اینڈ انڈی پینڈرز کا اعلان کر دیا ازادی کے بعد دونوں ممالک میں تعلقات کی بحالی کا عمل بہت سست رہا لیکن فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کے انتخاب کے بعد یہ عمل بہتری کی سمت گامزن ہوا دو ہزار سترہ میں ایمانوئل کا الجزائر کا دورہ بہت اہمیت کا حامل رہا جہاں انہوں نے اس ملک میں نو آبادیتی نظام کو انسانیت کے خلاف شرم کران دیا ہر ملک کے باشندوں کو اپنی ازادی ہمیشہ عزیز ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ فرانس کے نو آبادیتی قوتوں کے خلاف بھی بہت سے جنگجو اٹھ کھڑے ہوئے اور ان سے لڑتے ہوئے مارے گئے جس طرح تو اپنے فرانس کو ناکو چنے چبوا دیے تھے اسی طرح ان جنگجو نے بھی ان کو بہت تف ٹائم دیا یہی وجہ ہے کہ فرانس اسی ان جنگجو کی باقیات کو فرانس لے گئی تھی اور پیرس کے نیشنل میوزیم آف نیشنل ہسٹری میں نمائش کے لیے رکھا تھا دراصل توپ کی نمائش اور مارٹائرز کی باقیات فرانس میں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ الجزائر کی قوم نے فرانس کو کس قدر تف ٹائم دیا تھا فرانس نے الجزائر کی ازادی کے بعد انیسیمی صدی کے مارٹائرز کی باقیات کو بھی الجزائر کو لٹا دیا یہاں الجزائر کے تاریخ دان بیل قسم بیپچی کا ذکر نہ کرنا نائنصافی ہوگی یہ وہ شخص ہے جنہوں نے الجزائر کے عوام کے ذہنوں میں اس توپ کو زندہ رکھا بیل قسم بیپچی بارہ سال کی عمر سے اس توپ کے بارے میں سنتے آ رہے تھے اور انہی کہانیوں کی وجہ سے انہوں نے اس پر تحقیق کی اس توپ کی واپسی کے لیے ان کی گراند قدر کوشش شامل ہیں یہ ایک موقع پر فرانس کا دورہ بھی کر چکے ہیں اور اس جگہ کا دورہ کیا جہاں اس توپ کو نسک کیا گیا ہے افسوس یہ تاریخ دان اس توپ کی الجزائر کو واپسی اپنی زندگی میں نہ دیکھ سکے اور اس دنیا سے دو ہزار بیس میں پوچ کر گئے اب توپ کی واپسی جیسے معاملات کو الجزائر آرکیف کے نیشنل سینڈر کے سربراہ اور فرانس اسی مورخ بنجیمن سٹورا کی قیادت دیکھ رہی ہے فرانس کے غاس بنک قبضے کو نام منظور کرتے ہوئے جس طرح بہت سے مارٹائرز نے جد و جہد کی اسی طرح الجزائر کے امیر عبدالقادر نے اٹھارہ سو تیس میں فرانس اسی حملے کے خلاف کافی جد و جہد کی تھی مگر فرانس نے انہیں قیدی بنا لیا اور پانچ سال تک انہیں قید میں رکھا قید سے ازادی کے بعد عبدالقادر مجودہ دور کے ترکی میں عباد ہوئے عبدالقادر کا چوہا جو انہوں نے اٹھارہ سو سنتالیس میں گرفتاری کے وقت پہنا تھا وہ پیرس کے آرمی میوزیم میں نمائش کے لیے موجود ہے کچھ ہی عرصہ پہلے فرانس کے عرقین پارلیمنٹ نے اس دباس کو الجزائر کو واپس کرنے کے پارے میں تبادلہ خیال کیا فرانس کا توب کو اپنی کنٹری میں لے جانا مار ٹائرز کی باقیات کو میوزیم میں رکھنا عبدال قادر کے چوگے کو میوزیم میں سجانا ان باتوں کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ واقعات فرانس کے لیے کس قدر ٹف ثابت ہوئے تھے لیکن موجودہ حالات میں تمام مصبت پیش رفت فرانس اور الجزائر کے تعلقات کو بہتری کی طرف لے جانے کا اشارہ کرتے ہیں ہو سکتا ہے الجزائر کے عوام بابا برزوگ نامی توب کی واقسی بھی جلدی دیکھ لیں اور یہ توب شاید فرانس کی تقریباً دو صدیوں کی قید سے مجاہت حاصل کر لیں